ہمارا ٹاپک ہے آسمو ریگولیشن اور کٹنی آپ کو دیئر سٹوڈن اس پوری چپٹر میں جیسے پہلی بھی معلوم ہے کہ آسمو ریگولیشن ارگنیزم کے باڈی کے اندر جب ہم وارٹر اور سالٹ کے کانسٹنٹ مقدار کی جب ہم بات کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آسمو ریگولیشن یاد رکھئے کہ کڈنی کا اس حوالے سے جو کردار ہے وہ بڑا کلیر اور واضح ہے کہ کڈنی آسمو ریگولیشن میں اپنا کردار ادا کرتا ہے کڈنی نہ صرف آسمو ریگولیشن میں کردار ادا کرتا ہے بلکہ آسمو ریگولیشن کے ساتھ ساتھ وہ ایکسکریٹری آرگن بھی ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ کڈنی کے ذریعے کڈنی کے اندر نپران ہوں گے وہ یورین فارمیشن کرتے ہیں اور یہ ویسٹ پرادک یورین میں یوریا سالٹ اور ایکسٹر ایماؤنٹ اف وارٹر خارج کی جاتے ہیں تو یہ کچھ لائن میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں چونکہ یہ کلاف سٹین کی بیالی جی کا ٹاپک ہے تو اس حوالے سے کچھ لائن ان سٹوڈن کے لیے اگزام کے لیے بھی میں نے لکھے ہیں تو جی جب آپ کے باڈی میں لیمیٹڈ سپلائی اف وارٹر ہوگی تو اس وقت بلڈ ویلیوم میں وارٹر کی مرکدار کو کانسٹن رکھنی کیلئے پچوٹری گلینٹ ایک ہارمون جس کو کہتے ہیں ای ڈی ایچ انٹی ڈائیروٹک ہارمون خارج کرے گا اور یہ ای ڈی ایچ ہارمون نیپران کے سب سے آخری پارٹ ڈیسٹل کنولیوٹی ٹیبیول میں وہاں سے وارٹر کو پھر ریابزرب کر کے بلڈ میں داخل کرے گا اور اس طرح بلڈ ویلیوم منٹین ہوگا اور اس میں وارٹر اور سالٹ کی کمی آپ کو مخصوص نہیں ہوگی یہ کیڈنی کا ایک یونیک طریقے سے ایلیومیٹڈ سفلائی آف وارٹر کو منٹین کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے باڈی میں ایک سیسیوئی ماؤنٹ آف وارٹر ہو تو پھر اس وقت پچوٹری گلینٹ اپنے ہارمون ای ڈی ایچ کی سیکریشن کو سٹاپ کر لیتا ہے اور اس طرح ڈیسٹل کنولوٹی ٹیبیول نیپران کا جو آخری پارٹ ہے آخری حصہ ہے وہاں پر ری ایبزارپشن نئی ہوگی اور ڈائیلوٹ یورین پیدا ہوگی اور جس کی وجہ سے بلڈ ویلیوم کیا ہوگا اس میں ایماؤنٹ آف وارٹر منٹین ہوگا یہی بات میں نے آپ کے ساتھ یہاں پر یہ چیز لکھی ہے کہ جب لیمیٹڈ سپلائی ہوگی تو اس وقت باڈی کنسنٹریٹڈ یورین کنسنٹریٹڈ یورین دیئر سٹوڈن اس یورین کو کہا جاتا ہے جس میں وارٹر کی مقدار کم ہو اور ڈائیلوٹ یورین اس یورین کو کہا جاتا ہے جس میں وارٹر کی مقدار زیادہ ہو جب وارٹر کی مقدار باڈی میں کم ہو تو اس وقت کنسنٹریٹڈ یورین کی وجہ سے بلڈ ویلیوم منٹین کیا جاتا ہے تو اتنا ہی ہے انشاءاللہ آگے اسی چپٹر کے کچھ چوٹے چوٹے ٹاپک رہتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ڈیلیور کر کے جلدی سے اس چپٹر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ان اگزام میٹیریل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنے دعاوں میں درکی خدا حافظ